اوزو بللہی ورشید وعنی وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ حارون رشید کے سامنے ایک باغی کو ہاتھ کڑیوں سمیت پیش کیا گیا وہ ایک خطرناک شخص تھا اور سپاہیوں نے بہت محنت سے اسے گریفتار کیا تھا حارون رشید بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے قتل کہتے گا قتل کا حکم سادر کرنے سے پہلے حارون رشید نے غزب دا کا واضح میں باغی سے پوچھا ہوں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس نے کہا وہی سلوک جو خدا آپ کے ساتھ کرے گا جب آپ اس کے سامنے جائیں گے حارون کا وہ ساکافر ہو گیا اس نے صرف دھکا لیا اور چند لمحے بعد درباریوں نے قلیفے کے تھکی ہوئی آواز سنی درباریوں میں سے کسی نے کہا امیر اور مومنین آپ نے باغی کا ایک جب نہ سوکر ہی اسے آزاد کرتی یہ بھی نہ سوچے کہ اس کی گریفتاری میں آپ کے سکھائیوں سپاہیوں کو کتنی زحمت سپاہ اور شر پسندوں کو اور بھی حمت مل ستھی حارون نے بے ساکتا حکم دیا باغی کو دوبارہ گریفتار کرنے تھے سپاہیوں نے باغی کو دوبارہ گریفتار کر کے پھر بادشاہ کے سامنے پیش کرتی باغی نے کہا حضور میرے متعلق دوسرے کی رائے پر کان نہ دری اگر اللہ پاک آپ کے متعلق دوسروں کی رائے سنسان تو آپ ایک لمحے میں خلیفہ نہیں رہ سکتے تھے حارون اشید پھر بھی اس کو آزاد کر دیا آخر میں گزارشیں کہ اگر یہ واقعہ چل گئے تو شیئر لازمی کی جائے